بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الساد امید کرتا ہوں سب دوست پہ ارے بھائی ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے بڑیہ ہوں گے اور دوستو اور بھائیو سفدی ریبیا کا ایک ٹیکسی کا ایک الگ ویزہ ہوتا ہے میرے دوستو اور بھائی کا کومنٹ میں ایک سیڈ پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹیکسی ڈرائیور کا ایک الگ ویزہ ہوتا تو وہ ہوتا کون سا ہے اس ویڈیو کے اندر بیک سیڈ پر ہو سکتا ہے آپ کو ٹیکسی نظر آئے گودرتی ہوئی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک نئی اپ ڈیٹ بھی یہ ہے ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایک ویزہ کے بارے میں اس ٹیکسی ڈرائیور کا جو ویزہ کا کیا نام ہوتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر کوئی بھی میرا دوست بھائی آنا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کسی ایجنٹ کے چکر میں مت پڑھئے گا مکمل سفدی ریبیہ کا ویزہ اگر ٹیکسی کھریدنا ہے تو مکمل کسی انفرمیشن لے لیجیے گا جو سفدی ریبیہ کا اندر موجود ہے اس وقت تو تب کیونکہ اس وقت سفدی ریبیہ کے چار شہروں کے اندر ٹیکسی جو اب نہیں لے سکتے کوئی پرمٹ نہیں بنوا سکتا جو بھی ٹیکسیاں اب کمپنی کے اندر پندرہ دسمبر سے پہلے آ چکی ہیں وہ ہی رہ سکتی ہیں جو نئے مطلب اپلائی کیے گئے ہیں وہ نہیں اس کے بعد پندرہ دسمبر کے بعد نئی ٹیکسی کوئی بھی نہیں اپلائی کر سکتا مطلب کوئی بھی مطلب شرکہ کو ٹیکسی اور گاڑی بنانا چاہتا ہے تو وہ نہیں بنا سکتا پندرہ دسمبر سے پہلے پہلے جو قادلہ جمع تھے گاڑیوں کے لیے وہ گاڑیاں جمع ہو سکتی ہیں ٹیکسیوں کے لیے باقی کوئی ادر وائز جمع کوئی نئی ٹیکسی پندرہ دسمبر کے بعد نہیں ہو سکتی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ٹیکسی ٹریور جو ویزا ہے نا وہ بھائی جن سائک سیارہ اجرا اس کو کہتے ہیں سائک سیارہ اجرا یہ ٹیکسی ٹریور ویزے کا نام ہوتا ہے تو اگر آپ میرے پہرے بھائی یہ آپ کو ویزا شاید نہیں ملتا مطلب جس بولتے ہیں جو ویزا آپ نے نام لیتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ چاندی بن جاتی ہے وہ ویزا خریدنی بڑا مشکل ہو جاتا اتنا مہنگا ہوتا ہے اب کوئی جنٹ لوگ بولتے ہیں وہ تو بڑا مہنگا ملے گا وہ تو سستہ ملے گئی نہیں تو اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں سعودیری بیہ کا عامل کا ویزا لے کر آ جائیں سعودیری بیہ کا اندر تو اس کے بعد یہاں پر آ کر وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بولتا ہے کہ یہاں فلان ویزا ہے یہ سائق خاص ہے عمل مندری ہوگا یا کوئی اور فلان فلان ویزا ہوگا سائق شاہنہ ہوگا سائق حافلات ہوگا تو وہ سائق عامومی ہوگا وہ بات غلط ہے اس ویزے کا نام ٹیکسی کے ویزے کا نام ہے سائق سیارہ اجرا یہ ٹیکسی ڈیور کا ویزا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ٹیکسی نہیں چلا سکتا اس ویزے جس آدمی کے پاس موجود ہے سعودری بے کے اندر وہ ٹیکسی چلا رہا ہے اور جو ان کن شہروں کے اوپر یہ لاغو ہوا ہے سب سے پہلے ریاض کی بات ہے ریاض کے اندر بھی یہ لاغو ہو چکا ہے کہ کوئی نیو ٹیکسی نہیں ابان سکتی جو پندرہ دیس ہمار سے پہلے ہیں وہ بن گئی ہیں وہ ہی رہیں گی اس سے زیادہ کوئی بھی ٹیکسی جمع نہیں ہو سکتی زیادہ تو اس کے بعد ریاض ہے ریاض کے بعد جدہ جدہ کے بعد مدینہ تل منورہ مدینہ تل منورہ اور ساتھ دمان شہر یہ سعودری بے کے چار شہروں کے اوپر جو بزارت نے سعودری بے کے بزارت نے یہ لاغو کر دیا ہے کہ اس کے بعد ان چار شہروں کے اندر کوئی بھی نیو ٹیکسی نہیں کر سکتی جو پندرہ دیس ہمار سے پہلے تھے یہ پلائییاں تھیں وہ ہی مطلب جمع ہو سکتے کاغذ یہاں ٹیکسیاں نہیں آ سکتے ہیں کمپنگ ادھر یہ پندرہ دیس ہمار کے بعد کوئی ٹیکسی نہیں نہیں آ سکتی باقی کو دوستو آپ کے ساتھ کو فراد ہو رہا ہے کوئی ڈرامے بعد کسی طریقے کو جنٹ کو کر رہا ہے تو مجھے کمنٹ کر دی میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کا افساد ویڈیو بنا کر یہاں پر انفرمیشن لینے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چینل کے اوپر میں گو بھی میں آپ کا اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو جو دس دس ہزار پیا بھی کمار رہے ہیں ماشاءاللہ ایک مہینے میں ٹیکسی بیور ماشاءاللہ کمائی بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ڈیوٹی بھائی کرنے پڑتی ہے پندرہ سے سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے بھی ہمارے پاکستانی انڈیگن بنگلدیشی بھائی یہاں پر ٹیکسی چلاتے ہیں تو وہ اتنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو تب یقین جانے دس سے یارہ ہزار ریال کمار رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے کر رہے ہیں اگر آپ ٹیکسی بیور انٹرویو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے انٹرویو لیا ہوا ہے ٹیکسی بیور میری چینل کو اپراہ سرچ کرتے ہیں باقی مجھے دادہ دی دیا اور میرا دوست کا کیا نام ہے احسان پرام پاکستان گذرانوالا سے ملیں گے ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ نئو بلاغ میں تب تک دیدی محمد الساد اور احسان آمد کو اجازت اللہ حافظ